وزیراعظم میاں محمد شباہ شریف نے کہا کہ چودری شجاعت حسین نے اپنے عظیم والد اور خاندان کی جھموری روایت کو زندہ رکھا جبکہ سابقی صدر آسف زرداری کی سیاسی رواداری نے بہران کا خاتمہ کر دیا پاہستر مسلم بیگ نون کے مرکزی صدر میاں شہباہ شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر حمزہ شہباہ کی کامیابی پر چاری کردہ بیان میں کہا کیا اللہ تعالیٰ کی حضور سجدہ شکر بجاہ لاتے ہیں جس نے ہمیں ایک بار پھر سرخ روح فرمایا انہوں نے کہا کہ چودری شجاعت حسین چودری ظہور الہی شہید کے سیاسی وارث اور علم بردار ہیں انہوں نے ایک بار پھر اپنے عظیم والد اور خاندان کی جمہوری روایت کو زندہ رکھا ان کا یہ کردار جمہوریت اور آئین اقدار کی جیت ہے جس پر میں چودری شجاعت حسین اور ان کے خاندان اور ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میاں شباہ شریف نے کہا کہ سابق صدر عاصف علی زرداری نے آئین جمہوریت اور عوام کے لیے تاریخی کردار ادا کیا جبکہ ان کی سیاسی رواداری نے بہران کا خاتمہ کر دیا ٹک ٹوک ایپ کو عموماً تفریحی ایپ سمجھا جاتا ہے لیکن حیرت انگیز طور پر برطانی بالی گفرات اس سے خبریں سننے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس زمن میں ایک دلچسپ سروے برطانی ریگولیٹر کمپنی آف قوم نے کیا اس کے مطابق سال دوہزار بیس میں ایک فیصد عبادی ٹک ٹوک کو خبریں جاننے کے لیے استعمال کر رہی تھی اور اب اس کی شہرہ سات فیصد تک جا پہنچی ہے جو تیزی سے بڑھتا ایک رجحان ہے اس کے علاوہ خود ٹک ٹوک بھی یہاں تیزی سے پھل پھول رہا ہے جسے اب سنجیدہ معلومات کی ایک ایپ کا درجہ بھی مل رہا ہے دوسری جانب امریکہ میں انیس سو ستانوے سے دوہزار بارہ میں پیدا ہونے والے جنریشن زیڈ کے نو عمر لڑکے اور لڑکیاں اب گوگل سرچ یا میپ کے بجائے کھانے پینے فیشن اور دیگر مسنوات کے لیے ٹک ٹوک یا پھر انسٹرگرام استعمال کر رہے ہیں سارفین پر پھر بجلی گرا دی گئی بجلی سات اشاریہ اکانوے روپے فی یونٹ مہنگی نیپرا نے تمام ڈسکوز اور کے الیکٹرک کی یکساں ٹیرف کے حوالے سے وفاقی حکومت کی چانب سے دائی درخواست پر فیسرہ جاری کر دیا علامیہ کے مطابق اتھارٹی نے وفاقی حکومت کی درخواست کو منظور کر لیا ہے واضح رہے کہ وفاقی حکومت نے تمام ڈسکوز بشمول کے الیکٹرک کا بنیادی ٹیرف یکساں کرنے کی درخواست کی تھی جس پر 20 جلائی کو وامی سمات ہوئی علامیہ کے مطابق اتھارٹی نے بنیادی ٹیرف میں سات روپے اکانوے پیسے پی یونٹ کو تین مراحل میں اضافے کی منظوری دی ہے جو کہ جولائی، اگست، ستمبر اور اکتوبر سے لاغو ہوگی نیپرا لائف لائن سارفین پر اضافہ لاغو نہیں ہوگا نیپرا فیصلے کا اطلاع وفاقی حکومت کے نوٹفیکیشن کے پاتھ ہوگا عالمی مارکٹ میں کھام تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث مالی سال 2022 کے دوران پاکستان پیٹرولیوم گروپ کا درامدی بل طریق کی نئی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا ملکی طریق میں پہلی بار پیٹرولیوم گروپ کے درامدی بل کی مالیت 23 ارب 31 کروڑ ڈالر رہی ہے وفاقی دارہ شماریات کے دادو شمار کے مطابق مالی سال 2021 کے مقابلے مالی سال 2022 میں پیٹرولیوم گروپ کی درامدات میں 105 فیصد کا نمائی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے رپورٹس کے مطابق مالی سال 2021 میں پیٹرولیوم اسنوات کے درامدی بل کی مالیت 11 ارب 35 کروڑ ڈالر تھی جبکہ مالی سال 2022 میں پیٹرولیوم اسنوات کا درامدی بل 133 فیصد اضافہ سے 12.06 ارب ڈالر رہا مالی سال 2021 میں پیٹرولیوم اسنوات کا درامدی بل 5.16 ارب ڈالر تھا جبکہ مالی سال 2022 میں خام تیل کی درامدات کی مالیت 80 فیصد کے اضافہ سے 5.69 ارب ڈالر رہی پچھلے چند دنوں سے ملک میں کروڑا کی شراط 3 فیصد تک پر قرار ہے جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران عالمی وبا سے مزید دو افراد انتقال کر گئے قومی دارہ برائی صحت کے چاری کردہ دادو شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کروڑا کی تشخیص کے لیے 23423 ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 693 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی قومی دارہ صحت کے مطابق 24 گھنٹوں میں مصبت کیسز کی شراط 2.96 فیصد ریکارڈ کی گئی جبکہ عالمی وبا میں مبتلا ایک سو اسی افراد کی حالت تشویشناک ہے قومی دارہ برائی صحت کا کہنا ہے کہ ایس او پیس پر عمل کر کے عالمی وبا سے نفٹا جا سکتا ہے سپریم کورڈ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاملے پر پرویز الہی کی درخواست پر ٹیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کو طلب کر لیا چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر اطاب اندیار کی سربراہی میں تین روپنی پینچ چودری پرویز الہی کی درخواست پر سمات کر رہا ہے سمات کے آغاز پر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ڈیپٹی سپیکر کو ذاتی طور پر سننا چاہتے ہیں وہ اپنے ساتھ الیکشن کا تمام ریکارڈ بھی لے کر آئیں ڈیپٹی سپیکر آ کر اپنے موقع کا دفاع کریں اور بتائیں جسٹس عمر اطاب اندیار نے کہا کہ پریشان نہ ہو یہ صرف ایک قانونی سوال ہے یاد رکھیں ایسے معاملات کیر تجربہ گاری سے پیش آتے ہیں یہ معاملہ تشریف سے زیادہ سمجھنے کا ہے عدالت نے ڈیپٹی سپیکر دوست مزاری کو دو بجے طلب کرتے ہوئے وزیراعلا پنچاب حمزہ شباز کو بھی نوٹس جاری کر دیا اور کیس کی مزید سماعت بھی دو بجے تک ملتوی کر دی واضح رہے کہ پنجاب اسمبلی میں وزیراعلا پنچاب کے انتخابات کے لئے جس میں حمزہ شباز نے اثریت کی حمایت حاصل کر لی ووٹنگ کے نتیجے کے مطابق پی ٹی آئی کے امیدوار پرویز الہی نے 186 ووٹ لیے جبکہ مسلم علیہ نون کے حمزہ شباز نے 189 ووٹ لیے جب چاہیں جو چاہیں کھانا ہمیشہ لاہوری چلی سے کھائیں لذیذ تازہ صحت بخش کھانوں کی وسیع ورائیٹی لاہوری چلی ریسٹرنٹ اینڈ سویٹ